بوئنگ کے فی 18 سوپر ہورنٹ فائٹر جیٹ کے بلوک 3 کے بارے میں کہ اس کے کی فیچر کیا ہے اور یہ انڈین نیوی کے لیے کیسے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر انڈیا کے لیے سپیشل کیا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو بوئنگ کے حساب سے سب سے پہلے فی 18 ای ایف سوپر ہورنٹ دنیا کا سب سے لیتا ہے ایڈوانس کومبیٹ پروون ملٹی رول فرنٹ لائن فائٹر جیٹ ہے اور ابھی اس کا بلوک 3 ورشن جس کے اوپر کام چل رہا ہے اسے منفیکچر کیا جا رہا ہے یونائٹیڈ سٹیٹ نیوی کے لیے یہ انڈین آرم فورس اس کو ہر طرح کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے اور نیکسٹ جنریشن کی ایڈورسری سے نپٹنے کے لیے مدد کرے گا اور یہ ٹیکٹیکل سپیکٹرم کے اندر ہر طرح کے مشن کو پرفوم کر سکتا ہے چاہے اس کے اندر ایئر سپیریورٹی ہو یا پھر ڈے اینڈ نائٹ سٹرائک ہو یا پھر پریسیزن گائیڈڈ ویپن کا استعمال کرنا ہو اس کے اندر بہت سی ایسی ٹیکنالوجی کا انسرشن کیا گیا ہے جس سے یہ دنیا کا سب سے لیتھل پلیٹفرم بن جاتا ہے ایئر فورس کے لیے اور نیوی کے لیے پوری دنیا میں جو کی دوستو ایڈوانس کوکپٹ کے ساتھ میں نئے کمپیوٹنگ اور ایڈوانس ڈاٹا لنگ کے ساتھ میں کنفورمل فیول ٹینک کے ساتھ میں انکریزنگ ایئر فریم لائف اور ساتھ ہی اس کی ایبیلیٹی کی یہ ایک بہت بڑی ویرائیٹی کے اندر ویپن لے کے جا سکے یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور ابھی تک ساتھ سو ایف ایٹین ہورنٹ اور سوپر ہورنٹ اپریشنل ہیں ساتھ ہی ایف ایٹین بلوک تھری سوپر ہورنٹ ایک سوپریئر ایکونومک بھی دے گا انڈین آرمڈ فورسز کو چاہے وہ ہے اس کا لوگ کوسٹ آف ایکویجیشن ہو چاہے اس کے آپریشن اور ہائی مشن ریڈینیس کی بات ہو تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ملٹی رول سوپریئرٹی ہے ساتھ ہی کٹنگ ایج ٹیکنولوجی ہے لائف سائیکل کی اس کی افورڈیویٹی بھی بہت ہے اور یہ فیوچر کے لیے بھی ریڈی ہے اب یہ انڈین نیوی کو کیسے گیم چینجنگ کیپیویٹی دے گا تو آپ کو بتا دے ایف ایٹی سوپر ہورنٹ بلوک تھری انڈین نیوی کو اوفر کرتا ہے ایک بہتی الگ کیپیویٹی جو آتی ہے ایک ایڈوانس کومبیٹ پروون ملٹی رول نیول فائٹر جیٹ کے روپ میں جو کی دوستو پوری طرح سے انڈین نیوی کے کیریئر کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے اور ساتھ ہی ایک گروئنگ میری ٹائم اور ڈیفینس ریلیشنشپ بھی قائم کرتا ہے یو ایس اور انڈیا کے بیچ میں اسے سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے ہائی لوڈنگ کے لیے اور ہائی سٹریس اپریشنز کے لیے اور ساتھ ہی اس کے اندر منیمل سپورٹ ایکویپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا بہت ہی لو کوسٹ پر فلائٹ آور آتا ہے اور ساتھ ہی یہ ریڈینیس کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ اس کی مشن ریڈینس ہے اور انڈیا نیوی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ایک فورس ملٹیپلائر کے روپ میں آئے گا کیونکہ دوستو یہ انڈیا نیوی کی بہت سی ایج سیٹ کے ساتھ میں انٹرفیس کر سکتا ہے جیسے کہ یہ ہمارا پی ایٹ آئی پوسائیڈن ائرکرافٹ اور سب سے بڑی بات کہا جا رہا ہے کہ یہ بائی انڈیا فور انڈیا سسٹینمنٹ کے ساتھ میں آتا ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے اس کمپنی کی آٹھ سال کی پرانی ہسٹری الگ الگ کنٹریز کے ساتھ میں جس میں یہ فائدہ دیتی ہے اپنے ایکجسٹنگ پروگرام کا گلوئنگ سپلائی چین کیپیبلٹی کا اور ساتھ ہی لوکل انڈسٹری کے ساتھ میں پارٹنرشپ کا اور سوپر ہورنٹ انڈیا کے اندر بہت ہی بڑی سسٹینمنٹ دے گا سپیشلی انڈیا نارمڈ فورسز کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اور ساتھ ہی انڈیا کی اور نائے کےول یو ایس بیسڈ پارٹنر بھی جو انڈیا کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں مل کر اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ نائے کےول ہمیں گروہ دے گا بلکہ ایک ایک ایکسپرٹائز بھی انڈیا کے اندر پیدا کرے گا سپیشلی منٹیننس کے لیے اور اس کی اویلیبلیٹی بھی ائرکرافٹ کی ہائر ہو جائے گی اس سے اور ایک کمپیٹیٹیو پرائس بھی ملے گا اور انڈیا آرپ فورسیس کے لیے رسک بھی کم ہو جائے گا تو ایسے میں دوستو دیکھنا ہوگا کہ انڈیا نیوی اب کس کے ساتھ میں جاتی ہے تو اس نے 57 کیریئر بون ائرکرافٹ خریدنے اس کے لیے F-18 خریدتی ہے یا پھر رافیل کی طرف جاتی ہے اور یا پھر جو ہم ٹوین نینجن ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹ بنا رہے ہیں اسی کے اوپر ٹھہر آف کرتی ہے دنیاواد جائے ہن